اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین حبیب اللہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد من آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیمع بقیت اللہ تل عرضین رضی اور عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے اس نے توفیق دی کہ ایک بار پر ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے چند دعاؤں کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ستہ ایس میں دن کی دعا کے لیے انشاءال فرمانا ہے اللہم ارزقنی فیہ فضلہ دیلت القادر وصیر اموری فیہ من الاسر الالیوسر وقبل معاذیری وخطہ عن الزنب والوزر یا رعوفا بیعبادہ الصالحین اس دعا مبارکہ کے اندر سب سے پہلے دن کی مناسبت سے لیرت القادر کا تذکرہ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کے سائم میں ہے کہ متعدد ایام کو اور شبوں کو لیرت القادر سے منصوب کیا گیا ہے اور تین مشہور راتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ انیس پین اکیس پین اور بیس پین ماہ رمضان کی راتیں ہیں اس کے علاوہ کچھ راتیں غیر مشہور راتیں بھی ہیں جنہیں ایک ستہ ایس رمضان کی رات کو بھی ملت القادر کی رات کی عنوان سے ملت القادر کی عنوان سے بیان کیا گیا ہے روایتوں کے اندر دعا کے اندر گویا اسی آپشن کی طرف ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اے خدایہ اس شب کے اندر اس دن میں مجھے لیرت القادر کی فضیلت نصیب کرنا اور یہ ہے کہ شبوں لقادر کی کیا فضیلتیں ہوتی ہیں شبوں لقادر میں خدا اندبتال نے تقدیر کو جو بیان کرنا ہوتا ہے جو سارے سال کے آمار کو لکھا جاتا ہے اس کی نویت کیا ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تحرے کے اتنے مختصر جگہ کے اوپر اس کی طرف بیان کرنا بہت مشکل ہے لیکن صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ خدا اندبتال کی خاص برکات ہوتی ہیں جو سال میں صرف ایک دفعہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ جو نزول ہے وہ شب قادر میں ہوتا ہے جس کی تاریخ معاہی ہے نہیں ہے ہمارے پاس لیکن بہرحال کچھ امکانات موجود ہیں اور اس سلسلہ روایات کے اندر جو روزانہ کی دعاوں کے نام سے ہمارے پاس موجود ہیں اس میں اس تصور کی طرف اور اس فتح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ ستہائیس فین کی شب ہوگی اس دن اللہ سے اس کی فضل کو اس کی قرم کو طلب کیا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے وہ سیئر اموری فی ہے مِنَا الْعَسْرِ الْعَسْرِ اَيْخُدَایَا اس دن میں میرے کاموں کو مشکل سے آسان کی طرف مور دے اب یہ ہے کہ وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جس کو خدا اور اس کی حجت مشکل بیان کرتی ہے اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جس کو وہ آسان بیان کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا جس کو وہ مشکل کہیں اور آسان کہیں اس کو ہم بھی مشکل اور آسان کہیں تو ایک جو دعا کے پیچھے انصر ہے جو ہم نے کہہ رہے کی توجہ دیں وہ یہ کہ جو خدا مشکل کہتا ہے اس کو ہم مشکل سمجھیں اور جس کو خدا آسان کہتا ہے اس کو ہم آسان سمجھیں مثال کے طور پر جان دینا اللہ کی راہ میں شاید ہمارے لئے مشکل ہو اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ آسان تکرو شایئن وہا خیر لکم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم مشکل سمجھتے ہو جبکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے مجھے کہ ہم انہی چیزوں کو مشکل اور آسان کہیں جن کو خدا بھی مشکل اور آسان کہتا ہے اور اس کو پھر ہم ایک ثقافتی تبدیلی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہماری ثقافت کے اندر اتنی تبدیلی آجائے کہ ہم اللہ کی طرف چل سکیں تو اس دعا کے پیچھے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ خدا ہے میرے کاموں کو مشکل سے آسان کی طرف چلا دے اس میں دو اشارے ہو گئے ایک اشارہ تو یہ ہو گیا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لو کہ جس کو خدا مشکل کہتا ہے وہ کیا ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے زاہد گمراہی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے نادانی غفلات اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھنا اللہ کے آہداف کو فولو نہ کرنا یہ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے اور اس کو آسانی کی طرف پلٹا دے تو خدا ہے مجھے زندگی میں ان آہداف کی طرف چلنے کی سعادت دے دے جس کی خاطر تو نے مجھے خلق کیا ہے تو میں اپنے زندگی کو زاہر ہونے سے بچا دوں ایک نشانی تو یہ ہو گئی اور دوسرا اس میں دنیا کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے دنیا کے وہ معاملات جو میری دین کے راستے میں رکاوٹ بنے اور خدا ہے ان معاملات کو مشکل سے آسانی کی طرف چلا دے لیکن عزیزان محترم یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہ رہے اس کو ہم لوگ بھی مشکل کہتے ہیں نہ بیماری آئے نہ سفر آئے نہ کوئی چیلنج آئے یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں تو پھر تو یہ سمجھجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نہ اعوذ باللہ کہ خدا میری ترقی کے راستے بند کر دے میری ڈیولپمنٹ کو بند کر دے جو اہل بیت کبھی بھی ہم سے نہیں کہیں گے اس میں نے انہوں نے اشارت فرمایا کہ یہ کہو کہ خدا میری مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دے یعنی اگر خدا تو مجھے ترقی دینے کے لیے کوئی امتحان لے رہا ہے تو اس امتحان میں مجھے استقامت دے دے جو میں اس کو مشکل سمجھ رہا ہوں میں اس کو تمام تر مسلحتوں کو دیکھتے بھی سمجھ پاؤں کہ یہ خدا کی طرف سے یہ بھی نعمت ہے مشکل کو آسان کرنا اس سنس میں ہوگا کہ میری زندگی میں جو آدھاف کے راستے میں رکاوٹیں انہیں ہٹا دے اور آدھاف کی طرف پہنچنے میں جو انتحانات مجھے گزرنے ہیں وہ انتحان میرے لئے فکری ذہنی لحاظ سے آسان کر دے اور میں انہی چیزوں کو مشکل کہوں جس کو تو مشکل کہتا ہے اور میں آسان کہوں جس کو تو آسان کہتا ہے وَقْبَلْ مَعَادِیْرِ خدایہ میرے عذر کو قبول کر لے یہ تو انسان کے اندر صفت ہے کہ وہ انہی انسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَهُ وَلَوْ أَلْقَا مَعَادِیْرَهُ انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے جرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے تو کبھی عذر صحیح ہوتے ہیں کبھی عذر غلط ہوتے ہیں اگر عذر کی بات کی جائے تو خدا عظمتات سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ خدایہ وَقْبَلْ مَعَادِیْرِ خدایہ میں کمزور انسان ہوں میں ناتوان انسان ہوں میں بعض وقت تیرے اہداف کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں اس موقع پر میں کچھ عذر پیش کرتا ہوں جو شاید اگر واقعی طور پر دیکھا جائے تو عذر نہیں ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن خدایہ تو لطف کر دے تو مہربانی کر دے اور یہ جو میرے ناتوانی ہے جس کے اندر میں تیرے سامنے کچھ عذر پیش کرتا ہوں ان ناتوانیوں کو ہی تو عذر کے طور پر قبول کر لے تو عزیز آنے مہترم ایک وہ عذر ہوتا ہے عذر واقعی تو حقیقت یہ ہے کہ خدا کی طرف بڑھنے کے راستے میں کوئی عذر واقعی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ عذر ظاہری ہے اور چونکہ یہ عذر ظاہری ہیں اور ان کے اندر قبولیت کا استحقات نہیں ہے انہیں قبول نہیں ہونا چاہیے ہم خدا نطاع سے کہتے ہیں خدا یا انہیں عذر حائی ظاہری کو میری طرف سے انہیں قبول کر لے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو میں اگر اس انداز میں کہوں کہ خدا یا میری کمزوری کو قبول کر لے تو یہ میرے خرمے شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ اس عذر کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے خدا یا میری ناتوانی کو قبول کر لے کہ میں شاید تیرے راستے پر چلنے میں قدائیاں کر رہا ہوں گا لیکن میری ان قدائیوں کو تو قبول کر لے اور ہم ہمیں شاید اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ خدا یا خدا کمزور اور ناتوان کے اس اقرار کو بہت جنگی قبول کر لیتا ہے مکار اور فریبکار کی فریبکاریوں کو قبول نہیں کرتا تو آدمی خدا کے ساتھ نعوذ باللہ تعالی مکاری کرنے کی کوشش کرے نہ یہ ممکن ہے نہ خدا قبول کرے گا تو اگر میں اور آپ اپنے دل کے اندر خدا اور نمتار کے سامنے پہنچ کرتے ہیں کہ خدا یا میں ناتوان ہوں میں کمزور ہوں میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن میرا نفس مجھے بعض وقت گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے جیسے کہ دعائے معشور و معروف دعائے کمیل کے اندر مولا کے جملات ہیں دلم تو نفسی تجرہ تو بجاہلی خدا یا میرا نفس کمزور ہے اور میرے نفس کی جہالت ہے جس کی وجہ سے میں ترے سامنے جو اکر دیتا ہوں اور اس کو میں اقرار کر رہا ہوں اور تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا یا تمہیں اس کمزوری کو قبول کر لے البتہ جو شخص واقعا اپنے عذر کو قبول کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے اور اصلاح کرنے کے ساتھ اپنی ترقی کے دروازوں کو اور زیادہ کھولے تاکہ انشاءاللہ خدا عنہ مطاعت کے راستے میں عذر پیش کرنے کا ٹائم ہی نہ آئے گرچہ ہم ناتوان رہیں گے لیکن حد تر امکان کوشش کرے تو ایک طرف سے آج کی رات میں آج کے دن میں کہے کہ خدا ہے تم میرے عذر کو قبول کر لیکن دوسری طرف سے یہ بھی سوچے کہ آئندہ سے میں کیا ایسا کام کروں کہ مجھے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے وَحُتَّ عَنِ الزَّمْبَا وَالْوِزْرَ خدا ہے تم میرے اوپر سے اٹھا لے برطرف کر دے گناہوں کو اور بوجھ کو بڑی نفیس عبارت ہے یہاں پر کہ فرمایا کہ تو دو چیزوں کو میرے اوپر سے اٹھا لے میں تو عذر پیش کر رہا ہوں لیکن میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں یہ جو غلطیاں ہیں ان کے دو اثر ہوتے ہیں ایک تو یہ قیامت کے لیے آخرت کے لیے گناہ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے بوجھ بھی بن جاتے ہیں یہ دو تعبیرات جو ہیں یہ صرف عبارت کا تفنن نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی غلط انجام دیتے ہیں دن کے لیے آخرت کے لیے ہمارے پاس ہے گناہ کی صورت میں اللہ کا حکم تھوڑا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے کچھ consequences ہیں اس کے کچھ نتائج بھی ہیں گناہ ہونے کے علاوہ اس کے کچھ نتائج ہیں اور وہ شاید بوجھ کی صورت میں بیان فرمائے گئے ہیں اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص زہر کھائے تو زہر کھانا خودکشی کرنا جور میں ہے لیکن زہر کے جسم کے اوپر بھی کچھ اثرات ہیں اور اس کے نتیجے میں جسم تباہ ہو جاتا ہے موت واقع ہوتی ہے خدا نہ کرے اگر کوئی غلطی سے زہر کھا لے تو خودکشی تو نہیں کہلائی گی چونکہ اس نے جانمجھ کے نہیں کیے لیکن کیا زہر جسم پہ اثر نہیں کرے گا زہر تو پھر بھی جسم پہ اثر کرے گا گناہ کے اثرات بھی دو پسند کے ہیں ایک وہ جو اس کے حکم ہونے کے تحت اثرات ہیں جو آخرت میں گناہ کی صورت میں جرم کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جو کونسیکوینسز ہیں وہ گویا انیویٹیبل کونسیکوینسز ہیں جو دنیا میں بھی جہلنے پڑتے ہیں اور آخرت میں بھی جہلنے پڑتے ہیں شاید اس کو اس موقع پر دعا میں وزر کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اور یہاں پر میں نے احض کیا کہ اس نفیس عبارت میں اشارت فرمایا کہ خدایہ میرے اوپر سے گناہوں کا بوجھ بھی ہٹا دے اور یہ جو بوجھ اس کے نتائج کی صورت میں میرے اوپر آ رہا ہے ان کو بھی برطرف کر دے تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ انسان آخرت میں نہ اس کے نتائج کو بھوکتے گا نہ اس کے جورن کو بھوکتے گا لیکن داہر ہے کہ ایسا ہونے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اپنی طلب میں شدید ہونا پڑے گا کہ ہم خدا سے کیسے مانگیں اور اس مانگنے کے لیے ہمیں اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا ہوگا کہ خدا ہے ہمیں واقعاں گناہوں سے نفرت ہے تو جو بھی اس جملے کو کہنے والا ہے اس کو سوچنا ہوگا کہ خدا ہے جتنے بھی میں نے گناہ کیے مجھے ان گناہوں سے نفرت ہے اور اب ان گناہوں سے میں دوری چاہتا ہوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں خدا ہے تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان گناہوں کو بھی ہٹا دے اور اس کے بوجھ کو بھی ہٹا دے یا رعوفاں بے عبادہ السالحین اے صالح اور بیزرونگ بندوں سے محبت کرنے والے خدا سب سے محبت کرتا ہے خدا اپنے گناہ داروں سے بھی محبت کرتا ہے خدا اپنے خلاف جرعات دکھانے والوں سے بھی محبت کرتا ہے لیکن خدا کی ایک خاص محبت ہے جو اس کے صالح بندوں سے ہے صالح یعنی جو جنہوں نے اپنے ڈیزرف کرنے کو ثابت کر دیا ہے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم محبت کے حقدار ہیں ہم مستحق ہیں خدا ہے ہم نے وہی کیا ہے جس کی خاطر تو نے ہمیں خلق کیا ہے صالح بندے وہ ہوتے ہیں اندھا کے جو وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کیلئے خدا نے ان کو خلق کیا ہے صلاحیت ثابت کر دیتے ہیں اپنی تو فَمَا يَا رَعُفًا بِعَبَادِهِ صَالحِينَ جو اپنے صالح بندوں سے محبت کرتا ہے ذرا تصور کریں جو خدا مجرموں سے بھی محبت کرتا ہے وہ صالح بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے خدا نے اپنے صالح بندوں سے محبت کا اظہار کئی طریقوں سے کیا ہے اور تم اسے ایک طریقہ توبہ کے ذریعے سے ہے اپنے صالح بندوں سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ گناہ کیے ہوں تو تم باپس ہو میرے پاس اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے پکارو میں تمہاری بات پر جواب دوں گا اور تُوبُو إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوْحًا اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں صحیح توبہ کرو تو خدا عنہ تعالی قبول فرماتا ہے فَعْزِزَانِ مُحْتَرْمِ وَذِقَارِ انشاءاللہ آپ کے اور ہماری اس آجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری اپنی اظہار ندامت کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے اس اظہار عاجز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جس کا صلیقہ اور طریقہ ہمیں اہلِ بیتِ اطحاء سلام اللہ علیہِ مجمعین نے سکھا ہے تو ہم اللہ کی ان حجتوں کی بھی احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا اور خدا کو اسی حجت کا واسطہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا آیا ان جمرات کو جو تیرے صالح بندوں میں سے بھی سب سے صالح نے بیان کی ہیں ہم حقیروں کی زبان سے بھی قبول فرمائے جس طرح سے کہ تو اپنے صالح بندوں کی زبان سے قبول کرتا ہے تو عاجزی کے اوپر جو خدا محبت دکھاتا ہے وہ عبادتوں کی محبتوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے ہمیں خدا کے سامنے عاجزی دکھانے چاہیے انکساری دکھانے چاہیے اس کے لیے انشاءاللہ خدا عنہ اپنی محبتوں کو نسائر فرمائے گا اور نسائر فرمائے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اور انشاءاللہ اس ماہ موارک رمضان کے اندر اس کے اہداف کو حاصل کرنے کی سعدت نصیب کرے گا انشاءاللہ تو بردگار انشاءاللہ ہماری اور آپ سب کی توفیقات میں اور زیادہ فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ